السلام علیکم فرینز ویلکم ٹو کارٹڈ شورٹ آج ہم نے کرنا ہے جی سوشیالوجی ایسو سی ون زیرو ون کا جی ڈی بی کا سولیوشن آپ کو بتانا ہے کہ کیا ہے یا کیا پوسیبل سولیوشن ہو سکتا ہے جو کہ آپ خود ہی لکھیں گے آپ کو ایک آئیڈیا مل جائے گا میرے سے اگر آپ کو فائل چاہیے ہوگی تو آپ اپنا آئیڈی کومنٹ کریں آپ کو بھیج دوں گے آپ اس سے آئیڈیا لے سکتے ہیں اچھا جی question کیا ہے ہم اس کو سمجھتے ہیں پہلے تاکہ ہم اس کا اچھے طریقے سے آنسر دے سکیں جو آپ کا question ہے وہ lesson number 28 سے ہے اگر آپ نے lesson number 28 کیا ہوا ہے تو آپ کافی حد تک جو ہے وہ اس چیز کو کر سکیں گے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ world has recently faced the pandemic coronavirus disease which affect the people around the globe in every aspect of their life ظاہر ہے جو آج کل کرونا کے حالات چل رہے ہیں اس سے ہمیں اچھی طرح پتا ہے کہ اس نے کافی لوگوں کو اور کافی لوگوں کی زندگیوں کو مختلف طریقے سے پوری دنیا میں ہی متاثر کیا ہے like all other institutions changes have been observed within the family institution as well ہر چیز میں بدلاؤ آیا ہے اور ہر چیز کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی family کے behavior میں اور آپ کی family کے طور طریقوں میں رہیوں میں بھی بہت زیادہ فرق دیکھنے کو واضح فرق دیکھنے کو آپ کو ملا ہے آگے وہ کہتے ہیں کہ keeping in view the function of family جو function of family ہے جس میں protection بھی آتی ہے اس میں آپ کیا changes observe کرتے ہیں کہ کیا بدلاؤ آئے ہیں protective functions میں protective functions میں کیا بدلاؤ آیا آپ نے وہ بتانے ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے صحیح ہو گیا جی آگے انہوں نے آپ کو instructions دی ہوئی ہیں کہ no grace days ہیں آپ کو اسی date میں کل میرا خیال ہے last date ہے آپ کو اسے solve کرنا ہے times new roman اور font size 12 ہونا چاہیے 300 to 250 words ٹھیک ہے باقی آگے یہی ہے کہ آپ نے copy نہیں کرنا اور اور ساری باتیں ہیں چھوٹی موٹی اگر آپ نے lesson number 12 نہیں دیکھا تو ہم function of families کو دیکھ لیتے ہیں اگر ہم function of families کو سمجھ لیں گے تو ہم corona virus کو بھی ہم اس میں state کر سکتے ہیں کہ ہمیں کیا چیزیں ملی ہیں اب family جو ہے وہ کیا کرتی ہے ہمیں physical care provide کرتی ہے صحیح ہو گیا جی physical care کس چیز میں provide کرتی ہے جسے اگر کبھی ہم بیمار ہو جاتے ہیں ہمیں کوئی تھوڑا درد ہوتا ہے کوئی issue ہوتا ہے تو فوراں ہمارے گھر والے فوراں ہمیں help کرنے کے لیے پہن جاتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ جب corona virus کی situation آئی ہے تو parents نے یا آپ کی family نے ہر ایک member نے دوسرے کی physical care کرنی شروع کر دی ہے ٹھیک ہے کہ وہ بیمار نہ ہوں ان کو proper care ان کی provide کی ہے انہیں medicines دیتے رہے ہیں ان کو ہاتھ sanitize کرانا ان کے کپڑے change فوراں کروانا اور ان چیزوں کو بہت زیادہ بڑھا دیا گیا ہے as compared to daily life routine corona virus میں family نے اس چیز کی طرف بہت زیادہ care show کی ہے families میں آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے آپ کی مدد بہت آپ کی care کرتی ہوں گی پہلے بھی مطلب جب آپ کو بخار یا کوئی step کی لیکن جب corona virus کے دنوں میں اگر کسی کو بخار یا سی صورتحال سے گزرنا پڑا ہے تو families over protective ہو گئی ہیں بہت زیادہ care کرنے لگ گئی ہیں کیونکہ یہ ایک پڑی جان لیوہ بیماری تھی جس کے خدشات فوراں پیدا ہو جاتے تھے تو اس وجہ سے بہت زیادہ families نے بڑھ کر care کی ہے دوسرا family کا کیا کام ہے socialize children by teaching skills ٹھیک ہے یہ چیزیں ریپیٹ کر رہے ہیں ان لوگوں کے لئے جنہوں نے lesson number 28 نہیں کیا اور یہ آپ کو help کرے گا assignment بنانے میں بھی ٹھیک ہے socialization سے کیا مراد ہے کہ ہمیں skills سکھائے جاتے ہیں گھر میں جو basic skills ہوتے ہیں یا آپ نے society میں کیسے behave کرنا ہے وہ سکھایا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح ہاں کرونا وائرس کی دنوں میں ہمیں کیا چیزیں سکھائی گئی ہیں گھر میں کہ ہم اگر گھر میں آئیں ہی ہیں ہم جوتے باہر اتار دیں ہم کپڑے فوراں چینج کر لیں ہم فوراں شاور لے لیں ہم فوراں ہاتھ سینٹائز کریں کسی سے ہاتھ ملانے سے پہلے ہم گھر میں داخل ہوئے ہیں تو پہلے نہ ہاتھ ہو لیں ہاتھ سینٹائز کر لیں اس کے بعد کسی کے ساتھ ملیں بیٹھیں کسی بچے کو فوراں آ کر پیار نہ کریں یہ چیزیں کیا ہیں یہ ہمارے فیملی میں ہمارے بڑوں نے بھی اور ایک دوسروں نے بھی ایک دوسرے کو ہم نے سکھانے شروع کی ہیں جو انہیں فالو نہیں کر رہا ہوتا تو وہ چیزیں ہم نے سکھانے شروع کر دیں یہ ایک فیملی کا فنکشن ہے تو یہ اس طرح بھی یہ فنکشن جو ہے وہ ہم کہیں گے کہ اس نے نئی شکل اختیار کر لیے کرونا وائرس کے دنوں میں کنٹرولنگ دو بیہیویر آف میمبرز تو مینٹین آرڈر ٹھیک ہے اب یہ چیز فیملی نے کرونا وائرس کے دنوں میں کیسے کنٹرول کی ہے کہ ان لوگوں نے اب جیسے یانگسٹرز ہیں تو پیرنٹس نے ان کے باہر جانے پر پابندی کیونکہ اگر یانگسٹرز کو نہیں انتازہ کہ یہ وائرس کتنا ان کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے تو پیرنٹس نے ان کو سکھایا ہے اور انہیں کنٹرول کیا ہے کہ لوگ ڈاؤن ہے باہر آپ نے باہر نہیں جانا آپ نے خیال کرنا ہے آپ نے دوستوں سے ملنا جلنا نہیں ہے آپ نے بلکل گھر میں رہنا ہے آپ نے لوگ ڈاؤن کے دنوں میں گھر تک ہی آپ رہیں گے آپ باہر نہیں جائیں گے کسی بھی مقصد کے لیے تو بلکل جو ان کے بچے ہیں فیملی میں پیرنٹس نے موشلی ان کو کنٹرول کیا ہے ان میں ایک ڈسپلن مینٹین کیا ہے کہ یہ ایک طرح سے لوگ ڈاؤن کا تو اس کو نہ توڑا جائے یہ ان کی سیکیورٹی کے لیے ہے ان کے بینفٹ کے لیے ہے مینٹین مورل اینڈ موٹیویٹ انٹویجول ٹو پارٹسپیٹ ان سوسائیٹی کمیٹمنٹ ٹو فیملی میں بھی بیسٹ اون ای سپیرچول سینس آف ڈیوٹی اب اس میں کس طرح ہم اسے کرونا وائرس میں چینج کریں گے وہ یہ ہے کہ ہر انسان کا سپیرچول ڈیوٹی ہے اب تو خیر لوگ ڈاؤن اور اسی چیزیں بہتر ہو گئی ہیں لیکن جب لوگ ڈاؤن تھا اور گورنمنٹ ریکویسٹ کر رہی تھی لوگوں سے کہ آپ گھروں میں رہیں آپ گھروں میں رہیں مت بہار جائیں مت بہار جائیں تو یہ کیا تھا کہ ہمارے فیملی نے اس ٹائم پہ یہ ڈیوٹیز پلے کی ہیں کہ انہوں نے اپنے بچوں کو پیرنٹس نے اپنے بچوں کو بہن بھائیوں نے ایک دوسرے کو یہ سمجھایا ہے کہ یہ آپ کی سینس آف ڈیوٹی ہے سوسائٹی کے آپ کہیں گے کہ سوسائٹی کے لئے آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ آپ نے باہر نہیں نکلنا آپ نے گھروں میں ہی رہنا ہے آپ نے کسی سے ہاتھ نہیں ملانا کسی کے نزدیک نہیں جانا کہ بہت زیادہ گھلنا ملنا نہیں ہے اور سارے ایس او پیس کو آپ نے فالو کرنا ہے یہ کیا ہے یہ سوسائٹی میں اپنی آپ کی سینس آف ڈیوٹی ہے آپ کی سوسائٹی کی طرف تب ہی آپ کی سوسائٹی سیف اور سیکیور رہے گی تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں یہ فیملی نے پرفارم کی ہیں اس کے علاوہ فیملی نے آپ کو بہت ساری جگہوں پر سپورٹ بھی کیا ہے مطلب ساری فیملیز بہت ساری فیملیز بچ بھی گئی ہیں کرونا فائرس سے اور دوسری طرف بہت ساری افیکٹ بھی ہوئی ہیں تو فیملیز میں جدر اس ٹائپ کا کوئی ایشو آ گیا ہے جن فیملیز میں بچے بیمار ہو گئے ہیں یا کوئی کسی کو کرونا وائرس نے اٹیک کیا ہے تو وہاں پہ فیملیز نے بڑی حمت اور مظاہرہ کرتے ہوئے ان کو پروٹیکٹ کیا ہے ان سے پروپر جو آپ کہیں گے جو روز ریگولیشنز ہیں وہ فالو کروائے ہیں انہیں اسی طرح ٹریٹ کیا ہے جیسے ڈاکٹرز نہیں ہے کہ ان کو باہر نکلنے دے دیا ہے اور کہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ جو ہے وہ ایسا کریں کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ فیملیز کا جو پروٹیکٹیو فانکشن ہے جو پروٹیکٹیو ایٹیٹیوڈ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا تھا کرونا وائرس کے دنوں میں پیرنٹس نے ہیلتھ پر بہت زیادہ سیریسی اگر آپ کو ویسے چھینک آجے تو کوئی بودر بھی نہیں کرتا تھا لیکن اب جب آپ سنیز کرتے ہیں تو پیرنٹس فورا جو ہے وہ الیٹ ہو جاتے ہیں آپ کی ہیلتھ کا بہت زیادہ کیر کرتے ہیں آپ بی اے چیز وہ شور کرتے ہیں کہ آپ اپنے گھروں میں ہی رہیں اور کسی کے ساتھ بہت زیادہ گھلے میں بیٹھیں نہ کسی کے بہت زیادہ قریب نہ جائیں کیونکہ یہ بہت زیادہ رسک کی بات ہے ہر فیملی میمبر کے لئے دوسرا فیملی میمبر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس لئے بالکل ان لوگوں نے فیملی میمبر نے ایک دوسرے کی پروٹیکشن کی ہے اور ایک دوسرے کو سمجھایا ہے اور ایک دوسرے کی کیر کی ہے اور جہاں پر کسی کو اگر کوئی پیشنٹ نکل آیا ہے تو اس پیشنٹ کو بہت زیادہ کیر کے ساتھ اور اس کو بہت زیادہ اچھے طریقے سے ڈیل کرنے کی کوشش کی گئی ہے تاکہ ایسے پروٹیکشن نہ پڑیں کیونکہ فیملی کا ظاہرہ ایک پروٹیکٹیف فنکشن ہے اور وہ ایک حد تک یہ آگے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور جس کا جانا لکھا ہے اور جس طریقے سے جانا لکھا ہے وہ تو برحق ہے اس وجہ سے ہم اس چیز پر تو کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن فیملیز نے ایک بہت بڑا رول پلے کیا ہے کہ جن لوگوں کو گورنمنٹ نہیں روک سکی گھر بیٹھانے پر مجبور نہیں کر سکی وہ فیملیز نے اپنے بچوں کو سمجھایا ہے بچوں نے اپنے بڑوں کو سمجھایا ہے تو ایک دوسرے کو سمجھا کر اور یہ ایک پروٹیکٹیف فنکشن پلے کر کے تو جس ہے سوسائیٹی کو سیف کیا ہے کرونا وائرس سے تو ای ہوپ کہ کافی سارا مٹیریل آپ کو اس ویڈیو سے مل گیا ہوگا اور آپ ایک اچھا جی ٹی بی کا انسر تیار کرسکیں گے تو ملیں گے اب ہم باقی سوشیالوجی کے لیکچز کے ساتھ اور پہلے سب سے پہلے سوشیالوجی کے لیکچز کمپلیٹ ہوں گے اور کچھ بھی نہیں ہوگا تو ٹل دن ٹیک کیا جی اللہ حافظ